الٹی آنکھ ہی ہے آئیے ذرا ان کارٹونز کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلی والی تصیر میں ایک شخص بنا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک رسی سے کوئی جانور بنا ہے اور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص کی سیدھی آنکھ تو ہے ہی نہیں جبکہ جو جانور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ دراصل جانور نہیں بلکہ ایک شیطان ہے اس شخص کے دوسرے ہاتھ میں ایک لاتھی ہے یہ لاتھی جس طرح رکھی ہوئی ہے وہاں پہ لفظ محمد عربی زبان میں لکھا ہوا ہے دوسری تصیر میں بھی ایک شخص بنا ہے اور اس کے الٹے ہاتھ میں بھی ایک آنکھ بنی ہوئے یہ تصیر یقیناً ایسے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ان کے ساتھ ہی ہیں تیسری تصیر اسی نقشے کی ہے ریاض سعودی عرب جہاں پہ امریکان امبیسی ہے کوئیت اور ایراک بورڈر کے ساتھ ساتھ امریکی افواج خریج افارس میں غیر مسلم افواج ایراک کے اندر غیر مسلم افواج یمن میں یہودی آبادی اور ڈیچی بوٹی کے اندر امریکہ کا فوجی اڈا ایک طرح سے باب المندب کا پورا اداقہ اس وقت غیر مسلم افواج کے قبضے میں ہے پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص کی تصویر ہے جس کی ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ کی جگہ ایک ستارہ ہے لیکن اگر ہم مشرق وسطہ کے نقشے میں ان جگہوں کا متعلق کریں جہاں پہ اس وقت غیر مسلم افواج ہیں تو ہمارے سامنے ایک بالکل واضح اسی طرح کی تصویر تظریر آتی ہے چھوٹے خاکے میں بتایا گیا ہے کہ اس صورتحال کے پیدا ہوتے ہی مسلمان وسطہ میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار لے کے جہاد کے لیے نکل پڑیں گے پاچھوے خاکے میں دکھایا گیا ہے کہ اتنے مسلمان شہید ہوں گے کہ جنت میں ہولے کم پڑ جائیں گی چھوٹے خاکے میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو مارڈریٹ مسلمس کہتے ہیں اور اس ساری صورتحال کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا ساتھے خاکے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہود اپنے کام میں مصروف رہیں گے آٹھے خاکے میں پولیس اسٹیشن دکھایا گیا ہے جس میں افسر کے سامنے سات لوگ کھڑے ہیں جو سات برے آزموں کے مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس افسر کے لیے یہ پہچانا مشکل ہے کہ ان میں سے وہ مسلمان کون ہیں جو واقعی جہاد میں مصروف ہیں لوگ خاکے کے بارے میں ہم پہلے ہی بار کر چکے ہیں جبکہ دسویں خاکے میں یہ دکھائے گئے کہ صورتحال کے پیدا ہوتے ہی مسلمان غصت سے لڑنے کے لیے نکلیں گے لیکن ان کے حکمران ان کو روک دیں گے گیارویں خاکے میں جس میں ایک یہودی کی تصویر بنی ہے اور اس کے سر پہ ایک اسلام کا بم رکھا ہوا ہے جو کسی بھی وقت پھٹنے والا ہے مطلب یہ کہ یہودی کتنا ڈرہ ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اسلام کا بم اب کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے جبکہ آخری خاکے میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی ان خاکوں کو سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کے اندر کیا پیغام چھپا ہے عیسائیوں کے مطابق دجال کی نشانی چھے کا ہنسہ ہے عیسائیوں کی کتاب بک آف ریولیشن چپٹر نمبر تیرہ ورس نمبر سترہ اور اٹھارہ میں آتا ہے مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک خریدنے یا بیشنے کے قابل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دجال کا نشان استعمال نہ کرے جس پہ اس کا نام یا نمبر لکھاؤ اور اس کا نمبر ہے چھے 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 آپ نے نشان بازار میں اکثر چیزوں پر بنا ہوا دکھا ہوگا یہ بارکورڈ ہے بغیر کوئی بھی چیز انٹرنیشنل مارکٹ میں بیچنا ممکن نہیں بارکورڈ ایک طرح سے پرائس ٹائگ ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہر بارکورڈ کا پہلا بیچ کا اور آخری ہنسہ چھے ہوتا ہے جبکہ یہودیوں کے اس نشان کے بھی چھے کونے ہوتے ہیں چھے جون دو ہزار چھے کو بی بی سی سے ایک خبر نشر ہوئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ سن دو ہزار چھے میں چھے جون تک صرف بغداد میں چھے ہزار لوگ مرے امریکہ کے صدر جارج بوش اور برطانیہ کے وزیر آزنٹونی بلیر سن دو ہزار چھے میں ساٹھ سال کے ہو گئے واشنٹن میں کانگریز ہاؤس پینٹیگون اور مسینری کے مونیمنٹ کو اگر ہم ایک لکیر سے جوڑیں تو ایک ٹرائنگل بنتا ہے اور گوگل ارپے جب ہم اس کا فاصلہ معلوم کرتے ہیں تو یہ پورا چھے میل بنتا ہے جبکہ مسینری کے مونیمنٹ سے خانہ کعبہ تک کا فاصلہ چھے ہزار چھے سو میل بنتا ہے مختصر یہ کہ عیسائی روایات کے مطابق بھی دجال کی جو نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے سارے لنکس یہودیوں سے ہی ملتے ہیں ڈالر پہ لکھاوا ہے جملہ جس کے مطلب نیو سیکلر آرڈر یا نیا سیکلر آرڈر ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی پوری دنیا پہ ایک ایسا نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں جس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو چنانچہ جو تازہ ترین ریپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی جو ہائیس نیول کا تنگ ٹینک ہے اور جس کے سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارت عمل کرتے ہیں ان کی ریپورٹ میں مسلمانوں کو چار حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے نمبر ایک وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں پولٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ مذہب بھی ہے اقائد بھی ہے عبادات بھی ہے رسومات بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پولٹیک اور سوشل اکنومک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy number one we have to crush them crush them crush them in whatever way it is possible اس لئے کہ ہم اپنے مندے ممقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور آپ سوچئے چالیس مرس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا بحث میں بھی سب کے سب کیا تھے عیسائی تھے اور رشیہ کے اندر کون تھے یو ایس ایس آر کی عظیم اقصریت کن پر مشتمل تھی یہ چلز مسلمان نمالک چھوڑ دیجئے خاضر قستان وغیرہ بھاکت سارا وہ عیسائی تھے نا مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا ایلیمنٹ نظام کا تھا ہمارا کیپیٹلیسٹ نظام اور یہ کومیلیسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آگیا نتنگ ڈوئنگ برداشت نہیں کریں تو فنڈمنٹلیسٹ کے بارے میں تو ان کی پیلیس پولیسی ڈیکلیئرڈ ہے we have to crush them عراق میں مسلمانوں کی عزت اتاری گئی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی فلسطین عراق اور اقوانستان میں روزانہ سیکروں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے پوری امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے کوئی بھی اس نظام کے خلاف لڑنے کے لئے تیار نہیں جس نے مسلمانوں کی عزت کو کچل کے رکھ دیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مشرد بلا شبہ ناپاک ہے آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب ناپاہیں سوچئے موسیقا موسیقی